پاکستان میں انٹرنیٹ کے بحالی کے بوجود سوشل میڈیا ایپس کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت جمعہ کو رات گئے پاکستان بھر میں موبائل براد بینڈ سرویسز بحال کرنے کا اعلان کیا تاہم صارفین کو اب دی یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے چونکہ لوگ ان پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے لئے جدو جہد کر رہی ہیں ملک کی ٹیلی کام آتھارٹی کے ترجمان نے مقام میڈیا کو بتایا کہ انہیں حکومت کے جانب سے سوشل میڈیا ایپس کی بحالی کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملی ہے پور تشدد جھٹموں کے درمیان سوشل میڈیا صارفین خاص طور پر ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والوں بلاغرز اور آئی ٹی ماہرین نے سوشل میڈیا پر مسلسل پابندی پر افسوس کا اظہار کیا بد امنی کے دنوں کے بعد بہران زدہ ملک کو بھارے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور یہ ایسے وقت میں ہے جب معیشت زبو حالی کا شکار ہے ریپورٹس بتاتی ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کو ریمنیو میں تقریباً دو آشار یا پانچ بلین روپے کا نقصان ہوا ہے یہ بڑی رقم صرف ایک شعبے کا تخمینہ ہے اور مجموعی معاشی نقصان دس ارب روپے سے زیادہ بتایا جاتا ہے اس ہفتے کے شروع میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے درمیان سوشل میڈیا کے بڑے نیٹ ورکز بند ہو گئے تھے اب تک کے لیتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا میزان ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ